ویلکم تیور چینل ہالدی لائف ٹپس آج کے ہمارے موضوع ہے وہ عادتیں جو کامیاب لوگ کبھی نہیں اپناتے ہیں نمبر فرسٹو ہے ہمارے پاس ہے وقت ضائع کرنا ہر وقت بیٹھے رہنا بیکار کی مبالغہ آرائی میں پڑھنا اور زندگی میں بے مقصد یا کامیاب لوگوں کی عادتوں میں کبھی شمار نہیں ہوتی بیکار بیٹھے رہنے یا اپنی ناکامیوں کے بارے میں سوچتے رہنے سے صحت کے سنگین مسائل لاکھ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے زندگی کو مانی دینا کسی مقصد کی تلاش کرنا اور مصروف رہنا انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے نمبر دو ہے تبدیلی سے ڈرنا اگر آپ فکر مندے کہ تبدیلی آنے سے آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں تو آپ دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے دنیا بدل رہی ہے اور آپ کی کامیابی کا انحصار اس بات پہ ہے کہ آپ بدلتی ہوئی دنیا کے ڈنگ کو کس طرح اپناتے ہیں تبدیلی ابتدا میں تو تکلیف اور تنگ دستی سے دوچار کر سکتی ہے لیکن اس کے دیر پہ نتائج مصبت ہی نکلتے ہیں نمبر تھٹ پہ ایسی چیزوں پر وقت ضائع کرنا جو اختیار میں نہیں ہیں پریشانیوں کے بارے میں سوچنے اور ہر وقت شکایت کرتے رہنے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ اس سے صرف آپ کی طورہ ہی ضائع ہوتی ہے نمبر پور پہ ہمارے پاس ہے سب کو خوش رکھنے کی کوشش اکثر لوگ کوئی بھی گام کرنے سے پہلے یہ سوچنے میں وقت نکال دیتے کہ کئی کوئی ان سے ناراض نہ ہو جائے یا لوگ اس بارے میں کیا سوچیں گے دوسری کی خوشی کا خیال رکھنا اچھی بات ہے لیکن ہر وقت سب کو خوش کرنا ممکن نہیں ہوتا نمبر فائب پہ ہے رزق لینے سے ڈرنا غیر معمولی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے خطرہ تو مول لینا ہی پڑتا ہے ہر نئے راستے پہ چلنے میں کچھ رزق تو ہوتا ہے لیکن بغیر چلے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ راستہ صحیح ہے یہ غلط اگر جوش اور حمد کے ساتھ خطرے کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے تو کامیابی زیادہ دیر تک دور نہیں رہ سکتی نمبر سکس پہ ہمارے پاس ہے ماضی میں جینا ماضی کی غلطی اور تجربات سے سیکھنے سے آپ کی ذہنی نشنمہ میں مدد ملتی ہے البتہ ان غلطیوں کے بارے میں سوچ کر آگے کی زندگی کی طرف آپ قدم نہیں بڑھا سکتے اگر ماضی میں آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ اچھا نہیں ہو سکتا زندگی کے مصبت پہلوں پر نظر رکھنا کامیاب لوگوں کی نشانی ہوتا ہے نمبر سیون پہ ہے غلطیوں سے سبق نہ لینا جس طرح ماضی کی غلطیوں کو سر پر سوال کر لینا ہماکت ہے اس طرح ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہ سیکھنا بھی سمجھداری کی بات نہیں ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی غلطیوں کو نظرانداز یا ان سے بھاگنے کے بجائے ان سے سیکھ کر مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے نمبر ایٹ پہ حسد کرنا ساتھ ہی کارگن کی ترقی دوست کی تازہ ترین کامیابی کے بارے میں اور خاندان کے کسی فرد کو گاڑی خریتا دیکھ کر آپ حسد کرنے لگتے ہیں لیکن اس سے آج تک کسی کا فائدہ نہیں ہوا بلکہ یہ الٹا آپ کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہی بنتی ہے نمبر نائن پہ ناکامیوں سے بھگنا کچھ لوگ ہر قیمت پر ناکامی سے بجنے کے لیے خود کو قابل ترین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی بالکل ضرورت نہیں زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ناکامی کا مزا چکنا ہی پڑتا ہے اس سے آپ کو مزید جوش کے ساتھ آگے بڑھنے کی قوت ملتی ہے نمبر ٹین پہ ہمارے پاس ہے فوری طور پر نتائج کی توقع خود اعتمادی اچھی چیز ہے لیکن یہی عادت اگر بڑھتی جائے تو غرور اور تکبر میں تبدیل ہو جاتی ہے کسی بھی عمل کے فوری طور پر نتائج چاہنا بے وقوفی ہے ہر کامیابی وقت مانگتی ہے اہم بات یہ ہے کہ آپ کیسا دوڑے ہیں نہ کہ کتنا دوڑے ہیں اپنی قوت برداشت بڑھانے کی کوشش کریں مالی تنگی ہو کوئی بڑا سہت کا مسئلہ ہی ممکن ہے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی نوٹفکیشن بیل کو بھی آن کر دے تاکہ ہماری آنے والی نیکس اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی ملتی رہے